پلویہ صاحبہ عمران خان کے باہر آنے سے آپ لوگوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن نون لیگ کو فرق پڑھ رہا ہے تو آپ کا بھی سنٹیمنٹ کیا ہے کہ بلے کا نشان عمران کے پاس نہیں ہے عمران خان الیکشن میں نہیں ہے اور پنجاب جو ہے وہ آئی ٹھنگ نون لیگ کے لیے سویپ ہونے کے لیے تیار ہے آپ کے خیال میں ایسا ہی ہے نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے بہت سی باتیں جو ہمیں لگ رہی تھی کہ ایسی ہی ہے اب وہ جب وقت آ رہا ہے تو وہ باتیں اس طرح جو ہے اس طرح سے بلکل منوان ایسی نہیں ہو رہی جیسی کہ سوچا جا رہا تھا اور خواہش کی جا رہی تھی کہ ہو اب مجھے علم نہیں ہے میں نے تو یہ سنا ہے کہ کل شاید پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے اپنے پشاور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ سے کر رہی ہے جہاں بھی کورٹ پہ جا رہی ہے تو لہٰذا ابھی میرے خیال میں ہم اس بات پر ابھی اتنے خوشی کے شادیانیں نہ بجائیں کل شام کو اگر کوئی آپ کا پروگرام ہوتا تو اس میں بہتر تجزیہ ہو جاتا دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ واویلہ مچا ہوا تھا کہ لوگوں سے جو ہے انتخابی نشان پیپرز چھینے جا رہے ہیں نومینیشن پیپرز اور بالکل جی ان سے چھین لیے جاتے ہیں اور آروز دروازہ نہیں کھل تو اس کے باوجود یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا پچیس سو جو کہ سب سے ہائیسٹ نمبر ہے انہوں نے ہی داخل کرائے ہیں اس کے بعد شاید نون ہے لہٰذا دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت میں تو کسی کے لیے جو ہے وہ فتح کا بگل بجانے پر یقین نہیں کرتی اور کوئی پارٹی بھی اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ہم بیٹھ کر یہاں کوئی دعوے کریں اور کل کو وہ یکسر ہی جو ہے معاملات آن گراؤنڈ جب جائیں گے ووٹر کے پاس جب جائیں گے تو دیکھئے پھر معاملات بہت مختلف ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں جو اس وقت ہمیں ہم چونکہ سارے اپنی اپنی مرضی کی اینک لگا کے اس میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پوائنٹ پہ الیکشن جب کے قریب ہیں لیکن الیکشن والے دن جو محرکات جو ہیں ووٹر کی دل و دماغ کو جو ہے وہ ایک طرف جو ہے پوش کریں گے اور ایک پارٹی کو ووٹ ڈالنے پر اور ایک پارٹی سے جو ہے ازار نفرت پہ آمادہ کریں گے وہ میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ہم بات کر سکتے ہیں ہم کنونس کر سکتے ہیں ہم یہ امید بھی کر سکتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے کچھ مدد حاصل ہو جائے لیکن وہ مدد بھی جو حاصل ہوتی ہے وہ مدد اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ مدد بیس ہزار سے ووٹ کو اسی ہزار بنا دے ہاں سمجھ آتی ہے کہ کسی کا پندرہ ہے تو اس سے سولہ سترہ ہو جائیں بیس ہو جائیں لیکن وہ آپ کو اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دے اس قسم کی جادو گریب ابھی تک اس ملک میں اجاد نہیں ہوئی ٹھیک ہے پنجاب میں پریزنس کم ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لطیف خوشا صاحب جیسے جو آپ کے لوگ سے وہ بھی چلے گئے پاکستان تحریک انصاف میں تو پنجاب میں آپ کے نزدیک کیا منظر نامہ آپ دیکھتی ہے اگر نون لیگ نہیں ہے اور پی ٹی اے کا جو حالت اور کونسی پارٹی ہو سکتی ہے نون لیگ ہی ہوگی نا دیکھیں کامران شاہد صاحب سب سے پہلے تو آپ یاد کیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے نون لیگ کی بھی حالت ہم سے کچھ اتنی مختلف نہیں ہے اگر آپ ان دو پارٹیز کا موازنہ کریں تو گراؤنٹ پر جو ہے معاملات جو ہیں سب کے ایک سے نہیں ہیں اگر میں چھوٹ نہ بولوں تو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بلکل ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ساؤتھ میں اچھی پریزنس رکھتی ہے سینٹرل پنجاب میں بھی ہم اپنی کئی نشستوں پر ہم مقابلہ کریں گے اور میرے خیال میں نون لیگ بھی کوئی جو ہے پنجاب کی ہر سیٹ سویپ کرنے والی نہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اور جو بات یہ ہے کہ معاملات جو ہیں آن گراؤنڈ وہ بڑے مختلف ہیں لوگوں کے دلوں میں بہت سی چیزوں پر بڑی خلش ہے بہت خلش ہے اور وہ ایسی خلش ہے کہ جو وہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن جس نے الیکشن ہوں گے وہ ظاہر ہے اس سے بالکل ان کے اوپر وہ اثر انداز ہوگی اور اس کے بعد وہ جو ہے جو وہ جا کر پردے کی پیچھے جہاں سٹیمپ لگاتے ہیں میرے اور آپ کے ہاتھ سے ٹھیک ہے اس کے بات کچھ ہو جائے کوئی ڈبے اٹھا کے بدل دے یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن اس بڑے اتنے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے دھاندلی وہ بھی آج کل کے دور میں مشکل ہیں بہت بڑے پیمانے پر کسی ایک کو جو ہے وہ فیور دینا اور باقی سب کو میدان سے فارغ کرنا یہ بھی مشکل ہے اور یہ اب مجھے ایسے اندازہ ہو رہا ہے کل میں دیکھ رہی تھی شاید صدیقی صاحب بیٹے ہوئے تھے کسی شو پہ کالیا پر سو اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ نو مئی کے لوگ جو ہیں ملوث کرداروں کو آج تک جو ہے وہ سزا نہیں ملی کیا یہ ان کو معافی دے دی گئی ہے کیا یہ کوئی اور کہانی ہے لہٰذا مجھے ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو جو ہے ان کے دل میں بھی خلش ہے اس بات کی تو اب کچھ کچھ باتیں جو ہیں وہ تمام ان پارٹیز کو سمجھا رہی ہیں کہ یہ آٹھ فروری کو جو ہے الیکشن اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگا ہے